پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ فرمائیے آج کیا ہوگا الحمدللہ وحدہ وصلاة و السلام وعلا ملا نبی عبادہ اما بات آج ہم بات کریں گے سورت اللہب کے بارے میں سورت اللہب اس کا دوسرا نام سورت المصد بھی ہے اور یہ سورت اللہب جو ہے اس کا تدوین کے اعتبار سے 111 نمبر ہے کوئی کہ اس کے بعد اب تین سورتیں رہ گئی ہیں تو قرآن کریم کی تکمیل ہو جائے گی اور اس کا جو ہے نزول کے اعتبار سے چھٹا نمبر ہے سکس نمبر نزول کے اعتبار سے ہے اور اس میں پانچ آیات ہیں چھوٹی سی سورت ہے اور اس کے اندر جو ہے ایک غستاخ اعظم کا ذکر ہے اور غستاخ اعظم کون خود سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا جو ابو لہب کے نام سے معروف تھا تو وہ آپ کا بہت بڑا غستاخ نکلا کیونکہ ہوا یہ کہ ایک موقع پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنے خاندان اور قبائل کو بلایا ظاہر اس وقت کا رواج تھا کہ اپنے قبیلوں کے نام لے کے بلاتے خاندان کا نام لیتے تو لوگ جمع ہو جاتے کہ کوئی بات ہے کوئی پریشانی ہے کوئی مسئلہ ہے تو آپ نے سب کو جمع کر لیا جب سب جمع ہو گئے کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کو حکم دیا تھا کہ وانذر اشیرات الاقربین آپ نے قریبی شداروں کو بھی ڈراؤ جہنم کے عذاب سے اللہ کے عذاب سے تو آپ نے اس کی تکمیل کے لیے صفحہ پہاڑی پکھڑے ہو گئی یہ اعلان کیا سب قبائل جمع ہو گئے تو آپ کے یہ چچا ابوالحب جو آپ کے سگا چچا یہ بھی آگئے سب تو اس پر جہ آپ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس صفحہ پہاڑی کے پیچھے سے دشمن کا لشکر حملے کے لیے تیار ہے اور اینی ٹائم تم میں حملہ آور ہو سکتا ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے تو سب نے بیوک زبان کہا کہ ہاں آپ صادق الحمین ہیں اور آپ سے ہمیں کوئی ایسا تجربہ نہیں کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہو تو بالکہ ہم اس کو یقین کریں گے کہ واقعی کو لشکر ہے جو حملہ آور ہونے والا ہے تو آپ کے سچائی کی تصدیق کر دی اس پر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی ایک اس عذاب سے ڈراتا ہوں کہ جو اللہ کا عذاب کسی وقت بھی تم پر ٹوٹ سکتا ہے وہ جہنم کا عذاب ہے تم یہ کفر اور شرک کو چھوڑ دو وہ تم کی پوجہ چھوڑ کر ایک اللہ کی ہو جاؤ یہ پیغام دیا تو ظاہر ہے کہ جب تصدیق پہلی بات کی کی تو ابھی بھی تصدیق کریں کیونکہ زبان وہی ہے جب یہ بات سنی تو آپ کے وہ چچا جو ہے ابو لہب وہ سامنی کھڑا تھا اس کا نام عبدالعزہ تھا عزہ ایک بد کا نام تھا اس کی نسبت صرف سے نام رکھا ہوا تھا عزہ کا بندہ وہ نے یہ بات سنی تو اس پر جائے بڑا سیخ پا ہوا اور چلا کے بولا کہ تب من لکا لی حازہ جمعتا نا کہ تجھ پر ہلاکت پڑے تباہی ہو بربادی تیری ہو تو نے اس لیہ میں جمع کیا تھا یہ بات کہی بس یہ کہنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے سیئے صورت نازل کر دی کہ تبت یدہ ابی لہبی مبتاب کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ اس پر ہلاکت پڑے بلکہ ابو لہب ہلاکو اور اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹے تبت یدہ ابی لہب کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تباہ ہو جائیں اور وہ جائے ہلاکو یہ قرآن کریم کے آیات اتریں اور ہاتھوں کو اس لیے شامل فرمایا کیونکہ اس نے یہ بات کہہ کہ زمین سے پتھر و کنکری اٹھا کے نفرس سے آپ کی طرف پھینکی اور تھوک آپ کی طرف نفرس تو یہ گوہ ہے کہ ایک طرح کا جو ہے وہاں کرتا تھا اظہار نفر تو اس پر اللہ تبارک ان ہاتھوں کو بھی ذکر کے جن ہاتھوں سے تونی کنکری اٹھا کے پھینکی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرے انفر کی طرف تو وہ ہاتھ بھی ٹوٹیں اور تو خود پورا کا پورا تباہ برباد ہو جائے تو اس پر اللہ تبارک وطاہ یہ صورت نازل فرمائی تو یہ وہ غستاخ عاظم کی جو سگا چچا ہے جس نے یہ حالت کی اور پھر یہ کہ ابو لحب کی جو بیوی ام جمیل تو ام جمیل خود یہ یہ لکڑیاں کانٹے یہ کچرہ جنگل سے اٹھا کے لاتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستے میں بھی شاہ دیتی تھی تو آپ تاکہ چلے آپ کو کانٹے چوبیں لکڑی چوبیں راستہ صاف نہ ملے چلے میں تکلیف ہو تو یہ اس کو تو اس کو بھی قرآن نے ذکر کیا کہا کہ اس کی بیوی کا ذکر کیا کہ وہ لکڑیاں بچھاتی تھی اور عجیب بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو کانٹے بچھاتی تھی حضور صلی اللہ انہی کانٹوں پر سے گزرتے تھے لیکن وہ کانٹے آپ کے قدموں کے لئے پھول کی طرح نرم ہو جاتے بالکل ایسے مخمل سے گزر رہے ہیں آپ کو کوئی عزا تکلیف نہیں ہوتی تھی لیکن اس نے یہ حرکت لیکن کی اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ بال میں پکڑا کہ ایک مرد وہ گٹھڑی اسی طرح لے کے آ رہی تھی رکڑیوں کا اور ایک جگہ اس نے سوچا کہ ہمیں آرام کرنے کے لیٹتی ہوں تو اپنا گٹھڑ اتار رہی تھی تو اللہ تعالیٰ بتائے کہ فرشتہ مسلط کیا تو فرشتہ رسی جو تھی گلے میں تھی اس کو کھینچ دیا اسے پیچھے سے جیسے کھینچا تو اس کا وہیں دم نکل گیا تو یوں وہ ہلاک ہوئی ایدھر جو ابو لہب کے اوپر یہ ڈالی کہ اس کو اندر چیچک کا مرض اس کے اندر بڑک گیا گلٹی ایک ایسی نکل آئی کہ پورا جسم ایسا متعفن ہو گیا اُبل گیا پورا جسم اور اتنا تافنتہ کہ گھر والے قریب نہیں آتے تھے یہاں تک ان کی رسی باندھ کے اس کو روڑی پر ڈال دیا روڑی پر ڈال دیا وہیں دور سے جو کھانے دے دیتے تھے یہاں تک جب وہ ہلاک ہو گیا وہاں پہ تو پھر وہ حبشی غلاموں کو قرائے پر لے کر کہا گیا اس کو کسی گھڑے میں دفن کر دو کیونکہ اس کی تافن و بدو سے کوئی قریب نہیں آتا تھا ایسا اللہ تبارک و تعالی اس سے وہ بال ڈالا اور یہ طبت یدہ ابی الہبی و طب کی حقیقت واضح کر دی کہ اس کا مشاہدہ کیا لوگوں نے کہ واقعی دنیا میں کیسے وہ رسواؤ کی مرا اور حسن جمال کا اس کے عالم یہ تھا کہ اس کی کونیت ابو لہب بن گئی تھی لاب کہتے ہیں شولے کا باپ تو چیرہ اس کا ایسا شولے کی طرح بھڑکتا تھا اتنا حسین و جمیل خوبصورت تھا یہ حالت تھی اور اسی نے اس کے دو بیٹوں کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تھی امہ کلسوم اور حضرت رقیہ یہ دونوں اس کے بیٹوں کے عطبہ اور عطبہ دو بیٹے تھے ان کے نکاحوں میں تھی تو بیٹوں کو بلا کے کہہ دیا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو لہٰذا عطبہ نے بیٹلاق دے دی اور عطبہ نے عطبہ جو تھا اس نے بدبختی یہ کی یہ چھوٹا تھا اس نے یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غستاخی اور بیعدبی بھی کی اور آپ کے سامنے جا کے بیعدبی کی غستاخی کی کہا میں تمہاری تصدیق نہیں کرتا تمہاری یہ یہ باتیں سب غلط ہیں چھوٹ ہے اور آپ کی طرف تھوکا لیکن آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تھوک نہیں پہنچا وہ واپس تھوک لوٹ آیا یعنی بیعدبی غستاخی کی اور بڑی آپ کے بارے میں الٹی سیدھے باتیں کرتا تو ایک مدبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کی باتوں سے بڑی عیضہ ہوئی تو آپ نے دعا کی اللہمہ صلی اللہ علیہ اے قلب من قلابک اے اللہ پر کتوں میں سے کتہ اس پر مسلط کر دے یہ بددعا دے جب یہ بددعا جو ہے ابو طالب آپ کے جو دوسرے چچا ہیں انہوں نے سنی انہوں نے کہا کہ اے محمد تم نے اتنی سخت بددعا دیتی اس کا تجھے کیا فائدہ ہے کیونکہ ان کو یقین تھا کہ یہ بددعا لگ جانی ہے ادھر ابو لاب کو بھی یقین تھا کہ یار یہ بددعا دے دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لگے گی تو اس بیٹے کی حفاظت کے لیے پچاس سوار ساتھ چلتے تھے اور ملک شام کے سفر میں گئے تو وہاں لوگوں سے کہا یار میری مدد کرو مجھے لگتا کہ محمد کی وہ بددعا نہ لگ جائے تو یہاں سے انہوں نے کیا کیا پچاس ساٹھ اونٹ وہ اس کے اردگرد کھڑے کر دیئے اور بیچ میں جا وہ لشکر لٹا دیا درمیان میں اس کو لٹایا سفر میں ایک جگہ رات پڑی تب تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بددعا کو کیسے پورا کیا کہ ایک شیر مسلط کیا اور سب جانور سب لوگ سو گئے شیر بڑی خاموشی سے دبے پاؤں آیا سب کو کراس کرتا ہوا سونگتا ہوا یہاں تک این جب اس کو جسے سونگا سمجھ گا کہ یہی میرا شکار ہے اور اسی وقت چند لوگوں میں چیز پھاڑ کے ٹکڑے کر دی ابھی لوگوں پتہ ہی چلا آنکھ ہی کھولی ہے پتہ چلا ٹکڑے ٹکڑے گیا پڑا ہے اور شیر غیر تو وہ جو بددعا کی تھی اس طرح اتہبہ کو اللہ تبارک و تعالی حلاق کیا تو یہ وہ ابو لہب ہے کہ جو غصاق اعظم جس کا ذکر اس صورت کے اندر ہے اور دشمنوں کے حوالے سے بڑی سٹرانگ یہ صورت ہے موسیقی